مجیب کی حکمرانی 28 فروری کو یہ منحوس خبر ڈھاکہ پہنچی کہ 3 مارچ کو ہونے والا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے راوالپنڈی سے یہ خبر دینے والے صدر یایہ خان کی پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹنینٹ جنرل ایس جی ایم پیرزادہ تھے انہوں نے اس کا جواز یہ پیش کیا کہ اس سے اسمبلی سے باہر کسی آئینے سمجھوتے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مزید وقت مل جائے گا یہ فیصلہ ابھی خفیہ تھا گورنر احسن کو قبل از وقت اعتماد میں اس لیے لیا گیا کہ وہ مجیب الرحمان کو اس سے آگا کریں اور ان کے ممکنہ رد عمل سے راوالپنڈی کو مطالعہ فرمائیں چنانچہ اسی شام مجیب کو گورنمنٹ ہاؤس طلب کیا گیا اور ایڈمیرل احسن نے طویل تمہید کے بعد یہ خبر انہیں سنائی تمہید کا مقصد ان کے رد عمل کی متوقع شدت کو کم کرنا تھا مگر تاجب کی بات ہے کہ احسن نے بات کہی اور مجیب نے مان لی وہ ذرا بھی برانگیختہ نہ ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا اور وہ بھی نہایت معقولیت سے کہ میں التوا کو بہانہ بنا کر شور نہیں مچاؤں گا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر التوا کے ساتھ ساتھ اجلاس کی نئی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے تو مجھے جماعت کے انتہا پسند اناثر کو کنٹرول کرنے میں سہولت ہوگی اگر آئندہ تاریخ مارچ میں ہی ہو تو آسانی رہے گی اگر اپریل میں ہو تو مشکلات پیدا ہو جائیں گے اور اگر اپریل کے بھی بعد ہو تو میرے لیے حالات پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے گا مجیب الرحمان یہ رد عمل بتا کر چلنے لگے تو میجر جنرل راو فرمان علی سے کہے گئے آپ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے آپ صرف ایک بار مجھے ٹیلی فون کر دیجئے اور میں حاضر ہو جاؤں گا مجیب نے اپنی امکانی گرفتاری کا اندازہ کرنے کے لیے خوب دانہ پھینکا مگر جنرل فرمان خاموش رہے تھوڑی دیر بعد مجیب کی گفتگو کا لبے لباب راولپنڈی پہنچا دیا گیا اور مجیب کی تجویز پہنچانے کے علاوہ یہ سفارش بھی کی گئی کہ التوا کے اعلان کے ساتھ نئی تاریخ کا اعلان ضرور کیا جائے راولپنڈی سے جواب ملا آپ کا پیغام پوری طرح سمجھ لیا گیا ہے اس مختصر جواب کی ڈھاکہ میں یہ توضیح کی گئی کہ راولپنڈی نے تجویز کو شرف قبولیت بخش دیا ہے چنانچہ بڑے پور امید انداز میں اگلے روز کے اعلان کا انتظار ہونے لگا یہ اعلان مشرقی پاکستان کے وقت کے مطابق یکم مارچ کو ایک بچ کر پانچ منٹ پر نشر ہوا ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر ریڈیو سیٹوں سے کان لگائے بیٹھے تھے میں عام ریڈیو سیٹ سے ہس کر خصوصی شعبے میں چلا گیا تاکہ نشریہ کا کوئی لفظ شور کی نظر نہ ہو جائے مختصر سا اعلان تھا چند منٹوں میں ختم ہو گیا مگر سارے فسانے میں اس بات کا ذکر نہ تھا جس کا ہمیں بیتابی سے انتظار تھا نئی تاریخ کا ذکر نہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے وحشتناک مناظر ناچنے لگے اعلان میں ایک اور قابل غور بات یہ تھی کہ صدر کی آواز جو کوئی غیر اہم موقعوں پر ہماری سماعت کا بار بار امتحان لے چکی تھی آج سنائی نہ دی ریڈیو کے کسی کارندے نے قوم کی قسمت کا یہ پروانہ کاغذ سے اٹھا کر ہوا میں بکھیر دیا لیکن کیوں کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر یائیہ کی مرضی کے خلاف یا ان کے اجازت کے بغیر ان کے انتہا پسند جنرلوں نے یہ اعلان نشر کروا دیا تھا پروفیسر جو چودری نے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے اس بارے میں یہ پرمانی فکرہ لکھا ہے کہ یائیہ خان نے تو اس اعلان پر محض دستخط کیے تھے اگر یہ جملہ تاریخی لحاظ سے درست ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مصنف کون تھا بعض لوگوں نے اس کا الزام بھٹو پر دھرا ہے اور بعض نے بھٹو کے ہمی جنرلوں پر اصل چہروں سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے میں اس منظر سے ہزار میل دور ہونے کی وجہ سے اصل مجرموں کی نشاندائی کرنے سے کاثر ہوں البتہ سکوتے ڈاکا کی پیچیدہ لڑیوں کو ملاتے وقت جب التوا کے بارے میں اس نکتے کے متعلق میں نے بعد میں جنرل علف سے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ان دنوں صدر کراچی میں تھے ہم سب نچلی منزل میں تھے اور وہ اوپر میجر جنرل ہے اور میجر جنرل این جو بھٹو کے ذاتی دوست تھے بار بار سیڑھیں چڑھ اتر رہے تھے انہوں نے اوپر جا کر حالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ صدر کو پہلے سے تیار کردہ مسودے پر دستخط کرنے پڑے کیا اس وضاعت کو جنرل یائیہ خان کی معصومت کا ناقابل یقین ثبوت مان لیا جائے میرے خیال میں مستقبل کے مورخ کو یہ نازک گھتی سلجانے کے لئے بڑی محنت کرنا ہوگی اگر یائیہ خان پر اپنے انتہا پسند جنرلوں کا زور تھا مجیب پر اپنے انتہا پسند رفقہ کار کا دباؤ تھا اور بھٹو مغربی پاکستان کی رائے آمہ کا غلام تھا تو ان تینوں میں سے کون تھا جو صحیح معنوں میں لیڈر کہلانے کا مستق تھا میرے خیال میں لیڈر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نازک سے نازک موقع پر بھی اپنے عمل کی آزادی کسی نہ کسی حد تک اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے التوا کے اعلان کا ڈھاکہ میں فوری رد عمل ہوا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجیب کو ایک روز پہلے اس کی اطلاع مل گئی تھی اور اس نے اس بات کا اتمام کر لیا تھا کہ اگر اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے تو اس کی ناپسندگی کا بھرپور اظہار ہو سکے چنانچہ اعلان کے کوئی آدھا گھنٹہ بعد ان کے الفاظ میں نفرت اور انداز میں وحشت تھی ان کے دشنام آمیز نعرے سن کر یوں لگتا تھا کہ پورا شہر غصے سے کانپ رہا ہے مشتعل حجوم نے دکانیں جن میں زیادہ تر غیر بنگالیوں کی تھی لوٹ لیں گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور ہر وہ چیز جو سامنے آئی اسے تحس نائس کر دیا حتیٰ کہ اسٹیڈیم میں ہونے والے بینال اقوامی کرکٹ میچ کو بھی درم بھرم کر دیا کھلاڑیوں کو بپرے ہوئے حجوم کے نرگے سے بمشکل بچا کر ایم اے نے ہوسٹل پہنچایا گیا سڑکوں اور بازاروں میں اپنا ردعمل یوں ظاہر کرنے کے بعد عوامی لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے شام کو ایک مقامی ہوتل میں اپنا اجلاس منقد کیا جس کے بعد مجیب نے ایک پر حجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم اس صورتحال کو چیلنج کیے بغیر نہیں رہ سکتے اسی موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ دو مارچ کو ڈھکا میں اور تین مارچ کو سارے صوبے میں مکمل ہرطال کی جائے گی اور حکومت کو غور و خوص کے لیے تین دن کی مولت دینے کے بعد سات مارچ کو آئندہ لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا یہ بڑی زوردار پریس کانفرنس تھی اور دن دنانے والے مجیب کے ایمیج کے این مطابق مگر مجیب کی شخصیت کا ایک اور دوسرا رخ بھی تھا جو انہیں اسی شام گورنمنٹ ہاؤس میں لے آیا وہاں انہوں نے اعلان فوجی حکام کے سامنے نہایت آج زنہ انداز میں اپیل کی حضور اب بھی وقت ہے مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجئے میں اب بھی صورتحال پر قابو پالوں گا البتہ اگر غیر معاینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت تحت سے نکل جائے گا مجیب کے جانے کے بعد مشرقی پاکستان کے حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے مجیب کی باتوں میں انہیں مساہلت اور حبل وطنی کی بو آئی انہوں نے نئی تاریخ لینے کے لیے ٹیلی فون پر جنرل یحیہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر صرف لیفٹنینٹ جنرل ایس جی ایم پیرزادہ تک پہنچ سکے پیرزادہ نے بات کو وہ اہمیت نہ دی جو ڈھاکہ میں محسوس کی جا رہی تھی پیرزادہ سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے جنرل عبدالحمید سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے جنرل یحیہ خان کو نئی تاریخ مقرر کرنے پر آمادہ کیا جا سکے جنرل حمید بھی نہ مل سکے کیونکہ وہ اس رات سیالکوٹ چھاونی میں تھے وہاں کال ملائی گئی اور ان سے بات ہو گئی وہ ویسے بھی بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور جنرل یحیہ خان سے بات کرنے کی حامی بھر لی جس سے ڈھاکہ کی انتظامیہ نے اتمنان کا سانس لیا مگر یہ وعدہ وعدہ دل برانہ سے بہتر ثابت نہ ہوا وائس ایڈمیرل ایسن لیفٹنینٹ جنرل صاحب زادہ یاکوب اور میجر جنرل راو فرمان علی گورنمنٹ ہاؤس ہی میں تھے کہ رات گئے جنرل پیرزادہ نے راول پنڈی سے خود ٹیلی فون کیا ایڈمیرل ایسن نے ریسیو کیا پیرزادہ نے پوچھا جنرل یاکوب ہیں جی ہاں بیٹھے ہیں فون انہیں دیجئے جنرل یاکوب نے فون سنبھالا تو پیرزادہ نے کہا آپ فوراں ایسن سے چارج لے لیں فون بند کر کے جنرل یاکوب نے ایڈمیرل ایسن کو تازہ احکام سے آگاہ کیا اور یوں ایڈمیرل ایسن کی گورنری یکا یک اختتام کو پہنچی